بابا مجھ کو یاد آتے ہو مابی مجھ کو یاد آتی ہے بیٹا میرے پیارے راجہ تم بھی مجھ کو یاد آتے ہو بابا میرے دسمبر جب بھی آتا ہے آنکھوں میں نمی آتی ہے سولہ دسمبر دوہزار چودہ ملک تاریخ کا وہ بدترین دن ہے جب سات دشدگرد دیوار پلان کر آرمی پبلسکول پشاور میں داخل ہوئے اور طلبہ پر اندادن فائرنگ شروع کر دی سورسز نے اطلاع ملتے ہی دشدگردوں کے خلاف اپریشن شروع کیا اور نتیجہ میں سات دشدگرد تو مارے گئے لیکن دشدگردوں نے 132 بچوں اور ٹیچر سمیت 144 حفرات شہید کر دی تین سال گزر جانے کے بعد بھی گمل یونیورسٹی ڈیرہ اسمائل خان کے طلبہ آرمی پبلسکول پشاور کے طلبہ کو بھول نہیں چکے ہیں جو بچے اور جو ہمارے نجوانے پر آرمی پبلسکول پشاور میں شہید ہو گئے تھے سولہ دسمبر کو ہم ان کے والدین کے ساتھ اظہار یک جہتی کر رہے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہے اور ہم حکومت پاکستان سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ہمارے مستقبل کو محفوظ رکھا جائے ہمارے مستقبل کو حفاظ دی جائے تاکہ ہماری مستقبل محفوظ ہو اور اس طرح اس ملکہ آئندہ کے لئے کوئی اور نقصان نہ ہو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں مل کر بیٹھیں اور اس ناثور کو ختم کریں یہ آج جو ہم نے تازیت ریفرنس کی ہے یہ ان شہادہ کو یاد کرنے کے لئے بچوں نے قربان دی اپنی میٹے کے لئے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہے اور تا قیمت انشاءاللہ وہ زندہ رہیں گے یہ میسج دینا چاہتے ہیں پورے چار صوبوں میں سپیشلی اپنی ریاست کو کہ خدارہ خدارہ اس حالات کو کنٹرول کریں آج جو ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں یہاں پہ شمع جلا رہے ہیں ہم ان شہادہ کی یاد میں ہم یہاں اکٹے ہوئے ہیں ان کی یاد تازہ کرنے کے لئے ان کے والدین کے ساتھ ہم غم میں برابر کے شریک ہے اور یہ جنگ ہم جیت کے رہیں گے پاکستان میں سینکڑوں بچے تعلیمی اداروں پر دشتگرد حملوں سے بلواستہ یا بلاواستہ متاثر ہوئے ہیں لیکن یہ سوال آج بھی کیا جاتا ہے کہ ان حملوں سے کتنا سبق سکھا گیا اور سکول جانے والے بچے کتنے محفوظ ہیں جلال محسود وزیرستان ٹائمز بیرہ اسماعیل خان ہم کو کبھی نہ دل سے بلانا دابا مجھ کو یاد آتے ہو ماں بھی مجھ کو یاد آتی ہے بیٹا میرے پیارے راجہ تم ہی مجھ کو یاد آتے ہو بابا میرے